بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توفہ یا علی مدد والاسر نیوز بولٹن کے ساتھ علی رضا حاضر خدمت ہے سب سے پہلے ہیڈ لائنز حکومت جنرز البقی کی تعمیر نو کے لیے سعودی حکومت پر دباؤ ڈالے جعفریہ ایکشن کمیٹی سے قائدے ملے تھے جعفریہ آغا سید حمد علی شاہ موسفی کا خطاب تحریکی نفاظ فقہ جعفریہ کا انتیس شوال یومِ نگے بانِ رسالت منانے کا اعلان عشرہِ صادقِ آلِ محمد کے پروگرامز اختتام پذیر ہو گئے ملک بھر میں مجالسِ اعزاد جلوسِ تابوت برامت ہوئے خبریں تفصیل کے ساتھ سندھ اسیمبلی کی قرارداد امتِ مسلمہ کی دل کی آواز ہے حکومت جنرز البقی کی تعمیر نو کے لیے سعودی حکومت پر دباؤ ڈالے توہین کے خاتمے کے لیے صرف بل نہیں نیک دل ہونا بھی ضروری ہے حکومت خاتونِ جنت حضرت فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کا نوٹس لے جعفریہ ایکشن کمیٹی سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسفی کی خطاب کی تفصیل محمد عباس قازمی کی اس رپورٹ میں سپریم شیعہ علماء بورٹ کے سرپرستے عالی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسفی نے کہا ہے کہ جنت البکی کی تعمیر نو کے لیے پنجاب کے بعد سندھ اسمبلی گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی قرارداد بلا تفریق مسلق و مکتب امت مسلمہ کے دل کی آواز ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ بلوچستان خیبر پختونخواہ قومی اسمبلی میں بھی قراردادیں پاس کرائی جائیں وفاقی حکومت اسلام کے محسنین خاتونِ جنت حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام پاکیزہ صحابہ کبار امہات المومنین کے مذارات کی عظمتِ رفتہ کی بحالی کے لیے سعودی حکومت پر دباؤ ڈالے انہوں نے کہا کہ حکومت مت بھولے کہ بڑے بڑے ڈکٹیٹر ہمارے اباؤ اجداد اور ہمیں زیر نہ کر سکے نہ آئندہ کوئی ہماری نسلوں کو زیر کر پائے گا توہین کے خاتمے کے لیے صرف بل نہیں نیک دل ہونا بھی ضروری ہے حکومت خاتونِ جنت حضرت فاطمت الزہرہ سلام علیہ کی شان میں گستاخی کا نوٹس لے عالمِ اسلام بنتِ رسول کی ناراضگی کے سبب بہرانوں سے دوچار ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جافری ایکشن کمیٹی کے اہدداران سے خطاب کرتے ہوئے کیا آغاز سید حامد علی شاہ مصفی نے کہا کہ پہلی جنگِ عظیم کے بعد سہونی و ابلیسی سازش کے تحت مسلم ممالک کا جغرافیہ تبدیل کیا گیا تاکہ عالمِ اسلام کا شیرازہ بکھیر دیا جائے اور ان پر وار کرنا آسان ہو جائے پھر انیس سو چھبیس میں اگلا قدم اٹھاتے ہوئے جنت البقی اور جنت المولا میں مدفون مشاہیرِ اسلام خاتونِ جنت حضرتِ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ اہلِ بیتِ اتھار صحابہِ کبار امہات المومنین اور اجدادِ رسول کے مزارات کو بلڈوز کر دیا گیا اس دن سے لے کر آج عمر بن عبدالعزیز کے مزار تک دنیا بھر کے مسلم ممالک میں اسلامی مزارات کی جو بے حرمتی ہوئی وہ اسی سازش کی کڑیاں ہیں معمولی سے احتجاج کے بعد امتِ مسلمہ عالمِ اسلام کے ہیروز کی توہین پر خاموش ہو گئے لیکن تحریکِ نفاظِ فقہِ جعفریا نے گزشتہ چار اشروں سے دنیا بھر میں مزاراتِ جنت البقی اور جنت المولا کی بحالی کے لیے عالمی سطح پر جدوجہد شروع کی اور آٹھ ماہ طویل حسینی محاز اجیٹیشن کے بعد مئی پچاسی کے موسوی جنیجو معایدے میں حکومتِ پاکستان کو بھی پابند کیا کہ جنت البقی اور جنت المولا کی تعمیر کے لیے حکومت سعودی عرب پر دباؤ ڈالے اس معاملے میں ذرا بھی کوتا ہی کی گئی تو شیطانی طاقتیں مجد نوی میں روزہِ رسول اور صحابہ کے مزار کی جانب ناپاک قدم بڑھانے سے گریز نہیں کریں گی آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ سرزمینِ حجاز میں یہودوں، ہنودوں، نصارہ کے آثاروں عبادت خانے محفوظ ہیں بلکہ انہیں مزید عزت بخشی جا رہی ہے جبکہ اسلامی آثار مسلسل تباہی کا شکار ہیں اقوامِ متحدہ، یونسکو اور آثار کے بین الاقوامی ادارے اسلامی تحزیب کی آثار کو بچائیں مزارات کی توہین صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے مزارات کو پامال کرنا حرمتِ انسانی کو پامال کرنا ہے چھپن اسلامی ممالک میں مزارات موجود ہیں جو مرجع خلائق ہیں صرف سعودی عرب میں مزارات کیلئے آواز اٹھانا گناہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہیں سہونی سرپرستی حاصل ہے آغاسید حامد علی شاہ مصوی نے اس عظم کا یادہ کیا کہ مشاہیر اسلام کے مزارات کی شان و شکت کی بحالی تک جدوجہت جاری رکھیں گے دہریکی نفاظ فقہ جافرہ کا انتیس شوال یومِ نگبانِ رسالت منانے کا اعلان مرکزی نائب صدر ٹین ایف جے سید مزار علی شاہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ محسنِ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات تاریخِ اسلام کا روشن باب ہیں شیطانی طاقتوں کو ناکام کرنے کے لیے مربع رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرنا ہوگا تفصیلات کے لیے محمد علی بنگش کی رپورٹ میں نازہ فرمائیں تحریکِ نفاظِ فقہ جعفریہ کے مرکزی نائب صدر سینئر قانوندان سید مزار علی شاہ ایڈوکیٹ نے قائدِ ملتِ جعفریہ آغاز سید حامل علی شاہ موسوی کی خصوصی ہدایت پر انتیس شوال کو مربع رسول کفیلِ نبوت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادتِ پرنور کی منازبت سے یومِ نگہبانِ رسالت منانے کا اعلان کیا ہے ہیڈکوارٹر مکتبِ تشہیہ سے جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے اہلِ اسلام سے اپیل کی کہ وہ یومِ نگہبانِ رسالت کی دعائیاں محافل ملاد میں سیرتِ ابو طالب و پاکیزہ صحابہِ قبار پر عمل پیرا ہوتے ہوئے فخرِ موجدات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرتِ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کے وسیلے سے کشمیر و فلسطین کی آزادی عالمِ اسلام کے اتحاد مسائب و علام کے خاتمے بالخصوص بارگاہِ اہدیت میں کرونا سے نجات کے لیے دستِ دعا بلند کریں انہوں نے کہا کہ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جب نزائدہ اسلام پر کڑا وقت آیا تو خانہِ قابہ سے لے کر شہبِ ابی طالب تک حضرتِ ابو طالب جانساری و فیدہکاری کا بمثل نمونہ بن کر حادیِ برحق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ تعلیمات کے محافظ بنے رہے اور حضرت ابو طالب جیسے پاسبان کی رہلت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا اور انہیں ہجرت کرنا پڑی مظہر علی شاہر ڈوکیٹ نے پیروانے دین و شریعت سے اپیل کی کہ وہ یومِ نگبانِ رسالت کے پرنور موقع پر محافظِ ملاد جلوسوں کانفرنسوں اور دیگر تقریبات کا انعقاد کر کے بارگاہ ختمی مرتبط میں تہنیت و تبریق پیش کر کے اہد و پیمان کریں کہ حرمتِ انسانی دین و شریعت کی پازداری و پازبانی وطنِ عزیز کے استحکام اور عالمِ اسلام کی وحدت و اخوت کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرتے رہیں گے درین اصنا یومِ نگبانِ رسالت کے پروگراموں کو منظم و مرتب کرنے کے لیے تحریکِ نفاظِ فقہ جعفریہ کے مرکزی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جس کا کنوینئر ڈاکٹر ایس ایم رزوی اور سیکری سید سمر الحسن نقوی ہوں گے شہادتِ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے عشرہِ صادقِ آلِ محمد کے پروگرامز اختتام پذیر ہو گئے ملک بھر میں مجالسِ عزاج جلوسِ تعبوت برامد ہوئے خطبہ نے اپنے خطابات میں کہا کہ امامِ جعفر ابنِ محمد نے اپنے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی ترویج کے لیے گرہ قدر خدمات انجام دیں پروگرامز کی تفصیل کے لیے رپورٹ منازہ فرمائیں شہادتِ حضرتِ امامِ جعفر ابنِ محمد علیہ السلام مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اسی کے ساتھ عشرہِ صادقِ آلِ محمد اختتام پذیر ہو گیا اس مناسبت سے ملک بھر میں مذہبی تنظیموں و دینی اداروں کے زیر احتمام مجالس اعضاء اور ماتمی جلوسوں میں کرونا وبا کے خاتمے کے لیے گناہوں پر ندامت، توبہ و مناجات اور بارگاہ عزدی میں گڑ گڑا کر خصوصی دعائیں مانگی گئیں تمام تر احتیاطی تدویر پر عمل کرتے ہوئے مجالس اور ماتمی جلوس برامد ہوئے جن سے خطاب کرتے ہوئے علماء اکرام و وائزین و زاکرین نے خانوادہ اہل بیت اتحار کو نظرانہ عقیدت و معدت پیش کیا علی مسجد میں مجلس شہادت سے خطاب کرتے ہوئے علاماء صید کمر حیدر زیدی نے کہا کہ خانوادہ عسمت و طہارت کے پاکیزہ افراد کے قلوب علم و معرفت کا خزینہ اور زبان مبارک حق و صداقت کا مرکز و محور تھی اسی لیے اس خانوادے میں باقر العلوم اور صادق آل محمد پائے جاتے ہیں مجلس عزا سے مفتی باسم عباس زائری زاکر غلام سکلین قازمی سید محمد علی قازمی زاکر حسن رزا کیانی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا بعد از مجلس جلو سے تابود برامد ہوا جس میں راولپنی بھر سے عزاداروں نے شرکت کی ہمران عارف کے مطابق مرکزی امام بارگاہ حسینیہ دینپور شکرگڑ میں چودرین زیغم علی نوید و برادران کے زیر اعتماع مجلس سے زامنقید ہوئی اس سے پروفیسر زمیر علی آجز زاکر شاہد عباس کلندری زاکر سید شہنشاہ عباس نکوی نے خطاب کیا پنگاکڑا میں مولانا خرشید ادر جوادی کے زیر اعتماع مجلس سے زامنقید ہوئی بعد از مجلس جلو سے تابود برامد ہوا جس میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی ظلم رین حیدر کے مطابق پشاور میں امام بارگاہ سردار محمد ابراہیم خان قز الباش میں مجلس سزا منقض ہوئی مجلس سزا سے قبلہ جہر عباس میر کربلائی نے خطاب فرمایا بعد از مجلس شبیہ تابود برامد ہوا پشاور کی تمام آدمی سنتوں نے امام زمانہ کے حضور پرسہ پیش کیا فیصل آباد میں انجمن محبان آل محمد کی جانب سے شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے مرکزی امام بارگاہ زاخنہ شبیر میں مجلس سزا و ماتمداری منقض ہوئی مجلس کے اختتام پر شبیہ تابود برامد ہوا چینیوٹ میں مختار ارگنیزیشن کے زیرے تمام اشرہ سادق علیہ محمد کی مناسبت سے جنت البقی اور جنت المولا کی تعمیر نو کے لیے ماتمی احتجاجی جلوس برامد کیا گیا جس کی قیادت مختار ارگنیزیشن اور مختار فورس والنٹیز کے جوان کر رہے تھے مختار ارگنیزیشن زلہ دادو تحصیل مہٹ کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت زوار برکت جعفری سید شیر محمد لکھیاری امتیاز شیخ ساجد کربلائی صدام حسین راجہ اور سید زین العابدین کر رہے تھے مختار ارگنیزیشن زلہ کمبر شداد کوٹ کی جانب سے پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کی قیادت گلزمان مقسی ناصر بروہی حمد شیخ محمد علی جاگیرانی نے کی مختار ارگنیزیشن زلہ لڑکانہ کی جانب سے پریس کلپ کے سامنے احتجاجی ماتمی جلوس نکالا گیا جس کی قیادت زوار برکت جعفری رسول باک شہانی غلام مرتضی محمد سلیم اجاز علی راہب علی کلندر باک شہانی نے کی مختار ارگنیزیشن یونٹ خان محمد کہاور کی جانب سے جنت البکی میں مسمار روزہ حضرت امام جعف صدق علیہ السلام کی تعمیر نو کے لیے احتجاجی ماتمی جلوس نکالا گیا احتجاجی جلوس کی قیادت غلام رضا عبد الرسول راہب سمرو غلام اسغر اور دیگر اہدداران کر رہے تھے کل نفسن زائقت الموت موت کے سلاب میں ہر خوشکو تر بہ جائے گا ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا خطیب علی بیت علامہ سید منتظر عباس نکوی ایم اف وی کے سید فخر نکوی کی اہلیہ سینئر سپریم کمانڈر داکٹر اینش نکوی کی بہو پنجاب کے صوبائی کمانڈر سید مقدار نکوی کی بہاوج مختار ارگنیزیشن آولپنڈی ریجن کے صدر واصف علی پاشا کے والد سوبیدہ رٹائیڈ نظر حسین جعفری دینی دانشگاہ سلطان المدرس خیرپور میرس کے پرنسپل استاد دھنی بخش سولنگی اور مختار فورس عزاد کشمیر کے ڈپٹی کمانڈر سید مختار حسین زیدی انتقال کر گئے قائد ملت جعفیہ آغا سید حامد الشاموزوی نے مرہومین کے وفات پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے تازیتی پیغام میں انہوں نے مرہومین کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادوں کے لیے سبر جمیل کی دعا کی اہم قومی ملکی اور بینل قومی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر والاسر نیوز کو فالو کیجئے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ ملانے کے بعد